اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں ڈاکٹر رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ہیلتھ ٹپس فار یو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا جن بھائیوں نے بہت زیادہ مشت زنی بہت زیادہ اغلام بازی یا بہت برے برے کام کی جس کی وجہ سے ابھی ان کے اندر تناؤ پیدا نہیں ہوتا ڈھیلہ پن نہیں جا رہا کمزوری ہے لاغر پن نہیں ہے اور وہ اس مسئلے کو لے کے بہت زیادہ پرشان ہے کہ ہم کون سی میڈیسن استعمال کریں کون سی ٹپس استعمال کریں کون سی ٹرکس استعمال کریں کون سی حکیم کے پاس جائیں کون سی ڈاکٹر کے پاس جائیں جس سے ان کا یہ مسئلہ جلدہ جلد حل ہو جائے اور ان کو فیدہ حاصل ہو ان کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے یا وہ اس مسئلے کو لے کے بہت زیادہ پرشان ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی بات آپ کو چند چیزیں پنسار کی شاپ سے مل جائیں گی یہ لاکر آپ نے گھر پر استعمال کر لینے ہیں اور یہ 110% سیو ہیں ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکل 110% سیو اور پیور چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گھر پر لاکر کوئی گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد ان کا ایک صفوف تیار ہو جائے گا اس صفوف کا آپ نے صبح ناشتے کے بعد ایک چمچ آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرتی رہنے ہیں اگر آپ ایک مہینہ اس کا استعمال کر لیں گے تو آپ کے اندر جوش پیدا ہوگا شہوت پیدا ہوگی مادہ زیادہ پیدا ہوگا اور آپ کو شہوت بھی زیادہ آئے گی اور آپ کا سر بھی چکرائے گا اتنی طاقت ہو جائے گی اس کے اندر آپ کو اکر کرا تین گرام اور اس کے علاوہ مسلی سفید تین گرام اور اس کے علاوہ مسلی انڈیا تین گرام اور اس کے علاوہ آپ کو یہ جو ملتا ہے میرے لئے نشکہ لکھا ہوا بھی پڑھا تھا میرے پاس آپ کو گوند قدیرہ یہ گوند قدیرہ اس لئے میں نے بتایا کہ یہ آپ کے مادہ کو گھڑا کرے گا مادہ کی افزائش کو زیادہ کرے گا اور آپ کو بہت زیادہ فیدے حاصل ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو آپ نے اگر چاہیں تو وہاں پنسار کی شاپ سے ان چیزوں کو گرائنڈ کروا لیں جس کو چیزیں یاد نہیں ہیں وہ دوبارہ سن لیں اکر کرا مسلی سفید انڈیاں مسلی سیاہ انڈیاں اور کیا اس کو بہتے ہیں آپ کو جو میں نے ابھی ریسنلی بتایا گوند قدیرہ گوند قدیرہ ان سابقا آپ نے اچھی طرح گرائنڈ کر لینا اگر ہو سکے تو اس کے اندر آپنا تھوڑی سی مقدار میں اس باگول بھی مکس کر لیں آپ نے صبح اٹھ کر ایک چمچ پہلے ایسے کھا لینا ہے اور اگر آپ سونے پر سواگا کرنا چاہتے ہیں تو اسی شفوف کا ایک چمچ دودھ میں رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کے کھالی پیٹا وہ کھا لیں وہ صبح ایسے جیسے خیر بنی پڑی ہوگی اور اس خیر کو آپ چمچ کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کا موضہ گھڑا ہوگا طاقتوار ہوگا آپ کو بہت زیادہ فیادے حاصل ہوں گے میں امید کروں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ